کیونکہ یہ بہت آسان ہے ہمارے لئے اپنی کتابوں سے صحیح احادیث کے ساتھ بلکہ متواتر احادیث کے ساتھ بارہ اماموں کے امامات اور ان کے عصمت اور ان کا علم یہ ان کی غراست یہ ان ثابت کرنا بہت آسان ہے ہمارے لئے کیونکہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہے تو مجھے تعجب ہے کہ مولوی اصحاب صاحب یہ کیسے دعا کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے اور یہی شیعوں کے لیے سکائی کہ جو شیعہ کہنا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو تم کیوں ڈیفنس لے کرتے ہو کہ میں دفاع میں تم یہ کہو کہ پیدے حریقہ ثابت ہے وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ان چیزوں سے ہم مانتے قریب ہوں میں تھا وہ باتیں ابو بکر عمر میں نہ نکلیں تم سچے اگر زیادہ نکلائیں تو ماننا پڑے گا اچھا کشم بھائی آپ نے جو بھی کوئی فرمائی نا اس نے اپنی حوالہ دیا ہے علامہ ملیت افطاب مرزا صاحب کو چیلنج کر دیا ہے نا نہیں وہ میں آپ کو یہ بتاؤں ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جو ہمارے کوئی شیعہ دوست ہیں جعفر صاحب ہیں تو انہوں نے آگے ہی ریکارڈنگ فتر نہیں کی کسی اور بندے نے کی ہے وہ شہباز نام کا کوئی لڑکا ہے لیکن وہ مجھے کل ہی انہوں نے لنک پڑیا اور مجھے آپ کو بھیجنا یاد نہیں رہا تو میرے زیر میں آئی اس کو کلریفائی کر دوں میری سر جو انام حسنہ ایڈیو صاحب سے امریکہ والی شیعہ علم سے بات بھی تھی نا بات میں مشکول فریدی صاحب نے گلتو کی تھی اس میں میرا بیسک موقع یہ تھا کہ مفتی صاحب صاحب کے ایک سٹوڈنٹ کے طور پر وانی سٹوڈنٹ کے طور پر پیش ہوا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں علم نہیں ہوں میں مدابرہ نہیں کرتا لیکن میرا جو ہمارے لوگوں کو اختار جیتے مفتی صاحب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بات کی تھی بلکل صحیح بلکل بلکل اس پہ حسن عدی یاریس صاحب نے کہا انہوں نے کہا قدیس طریق لائی لیکن انہوں نے کس نیٹ پہ پہلے بیجی تھی انہوں نے کہا یہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ میں نہیں سنتا مفتی صاحب نے یہ بات کیا بات نہیں آپ کو سننے میں نہیں دید ہوگی ہے انہوں نے کہا میں تو مفتی مغدی صاحب کے بارے میں باتیں سنو میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں میرا تو پاکستان میں وقفیت ہی نہیں بلکہ بلکہ وہ تو ایران والوں کو نظام کو فر کہتے ہیں انہوں نے کہا میرا تو پاکستان میں لینا دینا کوئی نہیں لیکن میں بڑا حیرام ہوں کہ مفتی صاحب نے جب آپ اتنا ہائی پروفائل شخصیت کہہ رہی ہیں اس نے ایسا دعویٰ کیسے کر دی ہے کہ ہمارے پاس اپنی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے دعویٰ کر دیا کہ آپ کی ریسیں پڑی تھی اور آپ کی ریسوں میں جان نہیں ہے اس میں انگلی بات آپ کو بتاؤں جو آپ تو یہی ہے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں اس پہ انگلی بات بتاؤں مفتی صاحب نے اسلام آباد بنے ہیں ان سے میرا بھی رابطہ رہے ہیں ہمارے صاحب کے برائے آپ کی ملکاتیں ہوتا رہی ہوں گی مفتی صاحب کی بھی رہی ہیں ان کے پاس انگلی بات پہنچ گئے انہوں نے جا کے بتاؤں جی کس طرح ریول حسن نکلی پیش ہوئے حسن اللہ یاری صاحب کے صاحب نے آن لائن رہی ہے ملائنر صاحب کو بھی بیجے ہیں اور اس نے یہ دعویٰ پیش کر دی حسن اللہ یاری صاحب کا تو نام میری رہتے کونے حسن اللہ یاری صاحب کو بھی 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 رہی ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائلیں شیئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا لیا افتاق جانی صاحب نے کہ یہ بات مفتی صاحب نے پھر سامنے کبھی نہیں کی وہ کہتے ہیں میری ملاقاتیں ضرور نہیں ہیں لیکن کاش مفتی محمدی صاحب میرے دوست تھے میرے بھائی تھے بڑی ملاقاتیں کاش وہ مجھ سے ہی مجھے رہے تھے کتنی بڑی دو ملاقاتیں نہیں ہوئی میں ساتھ ہی تھا ابھی وہ کہتے ہیں کہ میری یہ دعوت ہے انجنیر صاحب تشریف نہیں ہے مفتی صاحب صاحب کی جتنے بھی شہیر ہیں میں تو امبار لگا دوں گا اچھو امبار لگا دوں گا امبار لگا دوں گا امبار لگا کے کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پکی روایت ہے میں نے کہا کتاب آپ کی گھرہ آپ کا آپ ہی بتانے والے آپ ہی پڑھنے والے اتنے آپ ذہین ہیں کتاب مجھے دکھا رہے میچے پڑھتے نہیں تخریج میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں تخریج میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں اکھا کھول کے رہ لو چار پنجے جانے بڑے شرمندے ہوئے ایک دوسرے کے اور چھوڑے ان کے پاک کچھ بھی نہیں ان کے تو اپنے حال یہ ہے کہ حضرت امام محمد بن نفیہ لاگ دعویٰ امامت رکھتے ہیں امام اسماعیل لاگ دعویٰ امامت ان کے رکھتے ہیں کحسانیہ زیدیہ بیسیوں لوگ ہیں اگر یہ اتنی باتیں سچی ہوتی تو ان اماموں کے مقابلے میں باقی اماموں نے دعویٰ کیوں کی ہیں اور ان میں سے اسماعیلیا ان پر بازی لے گئے ہیں کہ ان کا امام ابھی تک بیٹھا ہے ان کا امام نہیں کچھ ہے اب ذرا نا اصل میں آج اس پر بحث نہیں ہے یہ اب جو لوگ ہیں نا منتظر ہیں کوئی بات ان سے نہیں ہوئی فدق کے مسئلے میں ان سے بات ہوئی ہے یہ بولے بھی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ایسے ہی بات کرتے ہیں جورت انہوں نے کیسے کتنی ہے وہ آپ کے رجال کو جانتے نہیں ان کا رجال انتہائی کمزور ہے یہ اب بتائیں کہ ہم تو ان کی کافی کو بھی ٹھیک نہیں مانتے کہ ان کی کافی پہ جو مجلسی کے احکام لگے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ڈیلے ڈالے احکام ہیں اس لیے کہ کچھ بچ جائے ہمارے ہاں حدیث ان کی ہاں حدیث بلکل کمزور ہے ہماری طرف دیکھ کر انہوں نے سیٹ کی ہے سارا نظام کہتے ہیں جی چار سو رسالے تھے جو لکھوائے گئے ہیں سولہ رسالے ان کو بڑی مشکل وہاں ملے جو ایران میں میں نے دیکھے ہیں میں نے کہا وہ باقی کا کہتے ہیں مفقود ہو گئے ہیں ہماری طرف دیکھ کر انہوں نے علمِ حدیث اپنا مرتب کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ شیعہ ایک احتجاجی فرقہ ہے جیسے پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے نا ان کے اس نے ہی بتا دیا ہے کہ ہمارا دعوے میں جو سچائی ہے نا وہ ایران کی ایک امت ہے بس یہی ہم دعویٰ کرتے تھے کہ مجلسِ خبرگان بنے اس میں ولایتِ فقی ہو ایسے ہو سارا حل ہو گیا یہی ہم جو کہتے تھے لو آپ اپنے دام میں سیاد ہیں احتجاج کرتے ہیں ان کے برم دن کا پتہ ہے کہ یہ بہت نیک تھے پہلے بھی ان کی اسلام کے لئے خدمات ہیں جنابِ عمر تو شامل ہے نا اس میں اسمان بھی شامل ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہلے سنت اگر حضرتِ محقیہ کا دفاع چھوڑ دینا کوئی ان کے کیس کو انہیں حرار نہیں سکتا خریفے پہلے چین حضرتِ عثمان سکتے بھی ہم پتا سکتے کہ ان کی نید نیک تھی میں ان شیعوں سے کہتا ہوں اگر گورنوں کے طرزِ عمل پر اعتراض کرتے ہیں حضرتِ علی رضی انہوں نے جن کو مکر کیا اپنے زیاد میں وہ سارے آپ دیکھ لیں بیتر محقیہ لوٹ کر چلے کہ مکہ باگیاں حضرت آپ کے خط بڑے ہوئے ہیں حضرت علی حضرت علی رضی انہوں کے گورن سب جرد بددان کیاں کیا اور لے گا سارا خلانہ لوٹ اور آپ نے خط لکھے ان کے برن کہ تم نے میرے دن بدلے ہوئے دیکھے اور میرے ساتھ یہ صرح کیا تو میں کہتا ہوں تم تو کہتے ہیں کہ امام جو حال میں ماں کانا مائکو جب علی کے چلے ہوئے ساتھ نہیں دیتے اور اس سے ہم حضرت علی کو کچھ نہیں مطمئن کریں کیونکہ اپنا طرزِ ایمی بیت کی اس حالے سے بالکل ملکوز ہیں اچھا اس موقع پر حضرت علی ری گئے انہیں چاہیے تھا کہ ادھر چھوڑتے جا کے انہوں کو کہتے ہو تو اسی اپنا اپنا میر بنا رہے اور رسول اللہ نے میروں بنایا ہے ہے اور غیب کے ذریعے سے امام کو خبر ہو جانی چاہیے تھی کہ ادھر یہ فیصلہ ہو رہا ہے نہ غیب ہی آیا نہ امام ہی پہنچا غیب سے وہ اتنے مہرہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا جنادہ پڑھائے مدائن جا کے ادھر سکیفے بھی پہنچے کوڑا رہ کے اور وہ دحمت علی سیدو ایک شیعہ وہ کہے مجھے بھی وہ تو خلیفہ بنی سادہ وہ سکیفہ بنی سادہ کے اندر وہ میں نے کہا کہاں ہے وہ سکیفہ بنی سادہ کوئی دیکھا بھی ہے کہ ایسے ہی کریے ساتھ ہی مسجد نبی کے خریفہ ساتھ ہی سکیفہ بنا ہوا ہے میں نے کہا کہتا ادھر گئے ہوئے تھے میں کہاں گئے تھے کچھ تین سو سال کے فاصلے پر جھوٹ بہت بولتے ہیں بہت ایک کلومیٹ لوگوں سے پیکا ہوگا بہت اتنا ہی ساتھ ہی ہے اس طرح آپ جو آتا ہے نا اہد کی طرح سے جو راستہ وہاں سے آپ دیکھیں گے تو مرکز یہ جو پہلے تین لائنیں ان کو مرکزیہ کہتے ہیں تو آج کی زبان میں مرکزیہ کے آپ جب آرے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر ایک انہوں نے گراؤنڈ بنائی ہے آج وہ گراؤنڈ وہی تھی نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شکریہ اللہ سے میری صحت کی دعا کریں سفر میرے لئے کچھ نہیں تھا ساری دنیا کے جو بڑے بڑے شہر اور ملک جو ہے نا وہ میں نے اپنی جوانی میں نا سار کر لئے بس جب میں بیمار ہوا تو پھر کاری سار کرنا مشکل ہو گیا میں سفر سے کبھی نہیں کم رہا ہے نہ غریبی سے نہ سفر سے نہ کھانے پینے سے میرا کیا ہے میں تو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں تھوڑے سے بادام اور ساتھ چنے سفر پہ چلا جاتا ہوں پانی پیتا ہوں آٹھٹھ دن کچھ کھاتا ہی نہیں تو دعا کریں کہ چلنے پھٹنے کے قابل رہو صرف سے آپ سے بکار رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کی گفروں کے تراتلوں میں بھی اور یہ جو آج کرتے طور میں اسلام در جو سیکلر لبرل بلکہ آپ کہلیں وہ ہر طبقہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیولز پہ بھی کر رہے ہیں صرف اس میں ایک تھی رہتی ہے اسلام میں آپ اس کو امام کا نام دیں خلیفہ کا نام دیں گمران کا نام دیں امیر کا نام دیں یا لیٹر کا نام دیں پرائم میسٹر کا نام دیں صدر کا نام دیں کوئی نام دیں لیکن وہ ایک پریکٹیکل نہیں ہے کیا آپ کو ضرورت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلام میں جو تصور ہے نا جو آپ رہے کوئی فرمایا کہتے ہیں تو شیوک ہے ان کا یہ کنسپٹ ہے جی کہ اسلام میں لیڈر کا کوئی تصور ہے ہی نہیں جو انسان بنا سکے وہ صرف اللہ رب العزت وادم اللہ شریف کا آگیا ہے نبی بھی اس کا اعلان کرے گا نبی کو یہا کے لئے کو اپنی مرضی سے بڑھائے ایک تو ان کا کنسپٹ ہو گیا دوسرا سر وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی جو آل سنت ہے نا آل سنت میں جو ٹریکٹیکل ریائٹی بھی رہی ہے پلاس آل سنت کی جو قدیم جو کتب ہیں کا قائد بھائی ان سے یہ تصور ملتا ہے کہ آل سنت میں ایک کنسپٹ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق وزیر اللہ تعالیٰ عنہ کی تلافت قائم ہوئی کہ کسی علاقے کے جو جہیت درین بڑی شخصیات ہیں ان میں سے کچھ افراد کسی شخصیت پر اعتماد فرما دیں نمبر ڈو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا طریقے کارگوہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلافت کی قیام کے وقت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا بڑے لوگوں سے ہر شخص نہیں کیا بڑے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نامزت سرما دیا تیزرا سسٹم وہ حضرت کہتے ہیں یہ آپ کے پاس جو پیکٹیکل ریالٹی بھی ہے کتابوں میں بھی لکھی ہے حالی صدق کی بات کر رہا کہ یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہوں نے اس دور میں جو زندہ موجود ہائیس درجہ کے افراد تھے ان کی یہ کمیٹی بنا دی تو ان کی ووٹی ہو گئی ووٹنگ میں پورے ملک کے تمام لوگوں نے نہیں کی بلکہ جو اس زمانے میں جو لیڈنگ ایٹھوارٹیز زندہ موجود تھی انہوں نے ووٹنگ کے حضرت اس مان نفیل تحملوں کو بنا دیا اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کا قلافت کا قیام اور میں آیا اور ایک تصور وہ کہتے ہیں کہ آل سنت کی کتب میں اور میں دیا ہوا ہے وہ ہے ڈنڈے گا اور وہ کہتے ہیں کہ پھر سیمٹوں سال کی جو آل سنت کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ڈنڈا چلے گا جس کی ڈنڈے سے آپ راج فوج لے لیں آپ پاور لیں آپ پسٹول لیں آپ کلوار لیں اور ایک تصور وہ ہے کہ جو بعد میں ملانا سید ابولالہ مدودی رحمتالالہ نے کہن کیا کہ جی ووٹنگ ہوگی پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو کی حکومت ہے وہ ووٹنگ کرے گے لوگ ہر شخص ووٹ کرے گا ہر شخص کے ووٹ کی برابر گلی ہوگی برابر عزت ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنے کو مران چکنیں گے تو آپ سے گزاری میری انتائی مدوانہ یہ ہے کہ آپ ان تمام سسٹمز پر تھوڑا تھوڑا مقصیق قادمیں وزار فرما دیں اور ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ اللہ کا مدود میں مرسید کیا ہے یہ تو پورا نا ایک سیشن دو چار مہینوں کا چاہیے بھی حوالے دے دے کہ میں پڑھتا جاؤں اور بندوں پر کھولتا لیکن آدمی وہی ہے جو مختصر حیات کے اندر کانسپٹ درست کر دے جو کانسپٹ اندر درست کر سکا جائیں دنیا کے اندر وہ حوالے پڑے عالم بن جائے درست انظامی کرے جو مرضی کرے وہ کچھ بھی نہیں اچھا استاد وہ ہے جو اپنے طالب علم کا تصور درست کر گیا پھر اسے کہ لے بیٹا کلیا دیا تیرے ہاتھ میں دے کری جا سوال چاہے ایک ہزار سوال ہوں تو چاہے دس ہزار سوال ٹھیک ہے فارمولا جس کے ہاتھ آ جاتا ہے ایک سکیئر پلس بی سکیئر والا کری جاتا ہے مشکوں کی مشکیں حال پر فارمولا سمجھ لیتا بات یہ ہے کہ اسلام کا دو تصور جو اس وقت آپ کے سامنے ایک اہل تشیعوں کا ہے اور ایک جو ہے اہل سنت کا ایک امامت اور دوسرا اخلاف ہے امامت کا آپ سن لیں امامت کو راد امام خبینی نے خود ہی کر دیا ہے ایران کے اندر شیعہ نے عملا اپنے تصور امامت پر مہر لگا دیا ہے کہ ہمارا امامت کا صور صحیح نہیں ہے کیوں ادھر حکومت بن گئی ہے بندوں نے بنائی ہے ولایت فقی نے بنائی ہے تیار ہو گئی ہے کفر کا مقابلہ کر رہی ہے ہے جی احکامات جاری کر رہی ہے توضیع المسائل تیار کر لی اس نے اس لیے ادھر یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اللہ تیار کرے اللہ بنائے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اگر بنایا تھا تو پھر بعد میں قیامت کی صبح تک بناتا ہی رہتا کیونکہ حجتِ خدا سے زمین خالی کہتے ہو نہیں سکتی حجتِ خدا سے زمین خالی نہیں مجھے یہ بتائیں اگر اب بھی ہے جیسا کہ ہمارے ڈھکوزہ ایک شیر پڑا کرتے ہیں کہ ایسے ہی زمانے کے امام ہوا کرتے ہیں میں نے کہا ہیں پر ان امام کا مجھے کیا فائدہ ہوا اور آپ کو ابھی تک کیا ہوا ہے آپ بتائیں نا کہ گھیل آکے روٹی خوشک کھانی گھیل لانے کا فائدہ کیا ہوا امام نہ آپ کی کوئی مدد کرتا ہے اس وقت معاشی حلات آپ کے وہاں پر خراب ہیں کئی سو سال تک امام نے کوئی مدد نہیں آپ کی کی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سہمِ امام کس کو پہنچائیں وہ انہوں نے زمین میں دبا دیئے زکاة کا ایک ایک حصہ کوئی امامت کی دلیل نہیں امام جو گیارہ ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں اپنے دین کے حوالے سے وہ واقعی آئمہ اکرام ہیں لیکن یہ جو انہوں نے منسوس من اللہ کا درمیان میں چکر ڈال لی ہے اور اس کے لیے جو یہ دلائل دیتے ہیں خود ہی دلائل جا کے گیارہ امام کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جب دلائل پورے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دلائل ان کے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں جی کہ وہ امام بارہ مصوم ان کو مانے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بیبی خدیجہ چودہ ہو گئے اب اس امام سے بھی جس بندے نے سننا ہے مصوم تو وہ بھی ہونا چاہیے وہ ان کو یہ نواب کہتے ہیں وہ نائبین امام وہ بھی چار ہو گئے ان سے جس سے سنا ہو آگے علماء نے وہ بھی مصوم ہونے چاہیے جنہوں نے اب تک دیت پہنچایا لاکھوں ہو گئے اخیر ادھر ہی آگئے جدھر آکے اہل سنر ٹکے تھے وہی روایتیں ہیں وہی حدیثیں ہیں ایک ایک مسئلے میں سو سو اختلاف ہیں وہی سارا کچھ ہے ہمارے اماموں نے ہم نے منصوص من اللہ نامان کر بھی ادھر ہی پہنچے ہیں ان کے بھی ادھر ہی پہنچے ہیں آپ جا کر نکال لیں وہی ضعیف حدیثیں ہیں وہی راوی ہیں وہی اسماع و رجال کی کتابیں ہیں ایک کو امام صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہے یہ جو ہمارا راوی ہے یہ متقی ہے دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ حکومت کا ظالم آدمی ہوا ایک ہی وقت میں امام کی دو دو رائے آپ مجھے بتائیں پہلی رائے صحیح ہے کہ دوسری رائے ذرارہ کے بارے میں آپ پوچھ لیں ابو بصیر کے بارے میں آپ جا کر پوچھ لیں کیا ادھر اپھڑا ہے اس لیے یقین جانے اگر اس نظریے میں دینی اور اسلامی طور پر جان ہوتی تو مولانا اسحاق شیعہ ہو کے فوت ہوتے ہیں اگر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر نکل ہو گئے پہنین کی ملت سے جو انہوں نے بنا رکھی ہے خود ساختہ ملت وہابیہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں شیعہ ہو گیا ہوں کیا کباہت ہے اس میں ایک بات کہنے میں کچھ شیعہ سمجھتے ہیں وہ اندر سے شیعہ تھے کچھ سمجھتے ہیں وہ جو باہر سے شیعہ ہو گیا رافزی کچھ بھی نہیں تھے جو تھے وہ اپنے کیدے پہ تھے خلافت کی انہوں نے حمایت کی ہے امامت منصوص من اللہ کا رد کی ہے اب اس کا رد کرنے کے لئے آگے سے آگے بندے چل پڑے تو بھائی قرآن کے رد پہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو امامت کے رد کے پہ کیا ہے اس لئے جن کو اس پہ ہے وہ اس پہ رہیں ہم آگے آگے ہمارا خلافت کا مسئلہ خلافت کے مسئلے کا یہی سوال جو آپ نے کیا ہے یہی میں نے استاد محترم سے کیا تھا جواب سارے انہیں کے ہیں اب صرف واسطہ میں ہوں جو جس راہ سے گزر رہا ہے آج تو کب ہوں گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں ٹھیک ہے نا آج آپ جو سوال کریں یہی سوال میرے استاد جی سے ہوا کرتے تھے تو استاد جی نے کہا کاشب بچے طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے مسئلہ اس کی اندر ایک ہی سمجھ میں آنے والا ہے وہ ہے رضا امام جس بندے کو عام پبلک ایک کثیر تداد میں چن لے اپنے امیر کے طور پر کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے وہی ہے ابو بکر صدیق کو عام پبلک نے چنا حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے رائے لی بزاروں میں جا جا کے انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمر پہ راضی ہیں عمر نے جو کمیٹی بنائی ان پہ سارے مسلمان راضی تھے سمیت علی کا بھی ایک گروپ تھا جو علی کو جس طرح آپ کے ایمین نیز ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے اپنے لوگ ایک نہیں ہوتا وہ اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت کی ایتھارٹیز تھی انہوں نے بھی یہی کیا بعد میں علی کا بھی یہی بجمعہ عام میں ہوا رضا اعامہ اصل تھی باقی یہ کہہ نہیں یہ امیر اور مومن علی کو ہی رضا اعامہ اصل تھی بھئی وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی نہیں مانا پھر رضا اعامہ علی کی کہاں گئی اس طرح نہ کریں مجیورٹی جو ہے وہ متقی نہیں ہے فریزگار نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر لیں اور اپنا ہم نواہ بنا لیں جس طرح اس نے اپنا بنا لیا ہے اس نے بھی محنت کر کے اپنا ہم نواہ بنایا کوئی ایک سال کی نہیں کوئی چھبیس چھبیس سال کی کہتا ہے میں نے محنت کی ہے ہے تو چھبیس سال کی محنت کے پیچھے ساتھ جھوٹ بھی تھوڑا شامل تو لوگوں کا اپنا ہم نواہ بنا لیا ہے آپ ہم نواہ بنا لیں آپ کے بعد زبان نہیں ہے آپ کے پر دلائل نہیں ہے آپ بھی کچھ کہیں اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ٹیننٹ ہی نہیں ہے سپارک ہی نہیں ہے آپ کے اندر تو اسلام میں رضا اعمہ دیکھی جاتی ہے اس کے اندر ہم سب کا ایک قبائلی سردار ہے جس طرح کے فاتح کے اندر ہے تو وہ جو قبائلی سردار ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ اس کیلے کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا وہ سارے لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو اس قبیلے کے لوگ ہیں بارہ سو چودہ سو پندرہ سو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس لیے جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں نا ان سے میرا آج تک یہی سوال ہے بڑے بڑے آئے ہیں یہ جب اضبط تحریر بھی چلی ایک تحریک عظمت اسلام تھی عباسی صاحب تھے وہ ایک تو وہ میں نے ادھر یہی سوال کیا بھی آپ مجھے یہ بتائیں بھی خلیفہ کو کون چونے گا شورا شورا کو کون چونے گا خلیفہ ان دونوں کو کون چونے گا بس خلافت گئی انتخاب ہی ہے آپ دیکھ لیں عبو بکر صدیق وہاں گئے انسار نے اور مہاجرین نے اتفاق کیا ایک انسار میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا اور ایک مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا مہاجرین میں علی تھے ان کے لیڈر اور انسار میں ساد بن عبادہ تھے ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا ہے دونوں پارٹیوں میں بندے تھے لیکن قصیر نے کر لیا بعد میں حضرت علی نے بھی جا کے کر لیا یہ ساد بن عبادہ نے نہیں کیا ٹھیک یہ رضایہ آمہ حاصل ہوتی ہے ووٹنگ کے ذریعے سے کرا لیں ووٹ ڈلوالیں کچھ کر لیں اب رضایہ آمہ حاصل کرنی پڑے گا ایمین ایز آپ کے کیا ہے وہی قبائلی سردار ہی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں جی وہ اوپر جا کے خرابی کرتے ہیں تو نہ دیں ووٹ ان کو بلکہ قبائلی سرداروں کے ہاتھوں کسی عصبیت کی بنا پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے ہاں اگر آپ کو بندہ پسند نہیں اپنے قبیلے کا ایمین ای نی پسند دوسرے کو ووٹ دے لیں اور ہے بھی اتنا کانفیڈنشل کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہر ایک کی زندگی مفوض ہوگی ادھر تو سردار کے ساتھ جو اختلاف کرے گا ایک نیا قسم کا بیر شروع ہو جائے گا لڑائیاں ہو جائیں گی تو آپ اپنے لوگوں کو ایماندار بنانے کی کوشش کریں سسٹم کی خرابی کی بات سسٹم میں ایک ہی ہے رضا اعمہ پوری پبلک کی کسیر تداد جو ہے وہ وہاں پر مان لیں وہ کہتے جی پھر جمہوریت کے اندر وہ کل شراب حلال کر لیں گے تو پھر کر لیں کیا ہوگا اس سے اس سے تو پتہ چلا کہ آپ تو خودی اسلام نہیں چاہتے اپنا اسلام بنوانے کے لیے زبردستی آپ اٹھا آپ جمہوریت میں نہ ہونے دیں پاکستان کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافع نہیں ہوگا تو یہ کس نے لکھوایا ہے یہ آپ نہیں لکھوایا ہے اب آپ ہی کہہ دیں کہ نہیں جی اس میں یہ شرک اڑھا دیں تو آپ ہی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر محنت بہت کرنی پڑتی خلافت ایکچول خلافت لانے کے لیے وہ لوگوں کو قائل کرنا میں نے کہا مانا اگر پانسو سال نہ آئی تو کہتے ہیں نا آئے ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ نے ہمیں نتیجہ نکالنے کا حکم دیا ہے اور مجھے انہوں نے کہا سن لو جو نتیجہ نکالنے کا کہتا ہے میں نکال کروں گا وہ شرک کرتا ہے شرک کرتا ہے نتائج اللہ پہ چھوڑ دو نئی ایمان لے کیا ہے نول ایسلام کی قوم اللہ ڈبو دے گی اہل ایمان کو بچا لے گا رسول اللہ کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا کفار کو اللہ نے مروا دیا فیرون کو غرق کر دیا بنی اسرائیل ایمان کو بچا لیا اللہ کے ہاں ہجرت ہیں نو نے ہجرت کی ابراہیم نے ہجرت کی چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ لکھا ہی چھوڑ گئے ان کا دفع کرو اتنا بڑا مجمع آگ میں ڈال دیا آنکھ سے دیکھ بھی لیا بچ گیا ہے آگ تھنڈی بھی ہو گئی ہے گفتگو میں بھی ہار گئے فابوہت اللہ دی کفر قرآن کہتا ہے کہ وہ نمرود آگے سے حقہ بکا ہی رہ گیا مناظرہ ہی ہار گیا دربار میں سارے بیٹھے کیا اس کے اپنے فوجی سپاسلار پارلیمنٹ سارے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کے لئے مناظرہ کر رہا ہے اللہ نے کہا پھر ہم نے سمجھایا ابراہیم کو فا فہمنا ابراہیم نے پھر کی گفتگو مناظرہ ہی ہر آگے ابراہیم علیہ السلام آپ کے اندر ابراہیمی ایمان ہی ہے نہیں علم بھی رکھے حرات دیں ایسی بات کرے موقع کی مناسبت سے بندہ دنگ رہ جائے مو ساکت ہو جائے پہلے چھپ کر آیا بعد میں ان کے تشدد نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اللہ نے کرامت دکھا دی کرامتے بھی ہار گئے پھر قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا کہ یہ سورج چانستاروں والا وہ قوم ہار گئی اللہ نے کہا تجھ پر ایمان لانے والے نہیں نکل سلام علیکم سلام کا اور ابراہیم چلا گیا اور جا کر دیکھیں پھر ایک نیا تازہ جہان عباد کا لیے ادھر اسحاق علیہ السلام فلسطین میں لگے ادھر اسماعی علیہ السلام سعودی عرب میں لگے جارڈن کے اندر حضر لوت علیہ السلام تبلیغ کے لیے کریں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا فرمایا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا کیسے بنا دیا ابراہیم علیہ السلام پھر چلتے تینوں حکومتوں کا دورہ کرتے اور پتر سے جوانی میں صرف دو بار ملاقات ہوئی جو مکہ کے اندر حتی اسماعی علیہ السلام کے ساتھ وہ امام کوئی اور مانوں میں کہ پھر وہ سب کے اوپر لگ گیا پھر اب آگے اس کی مسئلیں کام کر رہی ہیں آپ نکلے تو صحیح آپ کے اندر سے بڑے لوگ نکلائیں گے جی پوچھ لیں پوچھ لیں چلا جانا چاہیے آپ بھیجیں مجھے تو کوئی در نہیں اس وجہ ایک مجھے اعتنادنا جو روافظ شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں اور اب برسری ساکھ ص صاحب کے دو استعجا ہی ہیں سارے قرآن جے دی لیکن ایک اعتنادنا مولید لوگ تو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اندہ روہ přزد وادہ العشریäterی کا دین ہے جیسے شنگس کر دیئے ہیں اور اس میں اقلی دلیل بھی РИوہی ثلی روافظ شیعہ بھی جاتے ہیں اور مولید تو جاتی ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت کا دین ہے یہ اللہ پاک کا کام تھا کہ اس کے لیے ایک سسٹم بناتا تو یہ اس میں ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر ایک تیچر بھی کلاس چھوڑنے جارے ہیں دس منٹ کے لیے تو بچوں کو لبارس بھی چھوڑ کر جائے گا تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ اللہ کے رسول پاک حصول کرنا نہ بتاہیے دوسری جن میں کہتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم ہے وہ در ہوتے ہیں امیرکا میں مفتی مشنور صاحب کے ان کے ساتھ گفتنوں بھی ہوتی مفتی ساکھ صاحب کو بھی وہ چینل دے رہتے ہیں تو وہ تو وفات پا چکے ان سے باری میں گفتنوں ایک انہ نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس کہ اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی کو قائم کرتے ہیں ظاہر بہت سے ندیرے وہ پہ حضرت علیم امکلافت کا مانتے ہیں حیرت شیو کا جو موقع ہے وہ یہ کہتے ہیں دی کہ حضرت سعیدانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زفن لگے آپ کی وقت اشادت قریب آیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو مشیر ہیں سعیدہ حفظہ سلام ادھالیہ جو امور مومنین بھی ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مجھے یہ شک ہے کہ آپ کے والدہ اقرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بغیر نامزت کیے گئے فریصہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو نیٹر کیا ہے اگر میں اقفاظ بات کرنا تو میں موفی چاہتا ہوں ترانسلیشن شاہد آگے پیچھو روایت یہ ہے میں نے خود بھی چیک کی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میری کس طرح حضرت تھی جس طرح میرے ہاتھ پر باڑ ہے جس طرح باڑ میرے ہاتھ پر آ گیا ہے کہ اتنی بڑی بات میرے والدے گرامی کرنے لگی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ممکن ہے تو جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے سیکھ پسلی کے روایت کے مطابق تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر سے ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے ایک بات پتا چلی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کہ آپ مجھے علاقے کے لوگوں کے علاقات بتائیں انہوں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بار کر رہے انہوں نے کہا مجھے کے پتا چلے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر ایک جنگل میں چروہ ہو اونٹوں کا یا بیڑوں کا چروہ ہو اور وہ ان بیڑوں کو اور اونٹوں کو چھوڑ کر آجے اپنے ملک کے پاس اور ان پر کسی کو نگران بنا کرنا جائے تو آپ کے اس کے بارے میں کیا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو نعوز ملا بڑا غیر سمدار چروہ ہے تو حضرت عبدالعفی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ باتات کے بارے میں سنی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ میرے پاس دونوں آپ سے انہوں کا مفروم یہ ہے کہ اگر میں اس طرح چھوڑ کر جاتا ہوں کہ کسی کو نامزت کروں تو ایک شخص نے جو مجھ سے بہتر ہے ایسا کیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اور اگر میں نہ چھوڑ کر جاؤں تو یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت نبی علیہ السلام کی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نامزت کرتا ہے بہت بڑی طریقہ سمیتاری ہے اور دوسری نامزت اللہ یہ بھی الزام لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو کام خود مان رہے ہیں کہ یہ کوئی بھدو جرمان نہیں کر سکتا تو وہ نامزت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا گیا اور جب کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بلکل کلیئر کار بنا دیا تھا اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا امام تو میں تھی جو کام خود سے پہلے ظاہر ہو گئے اس میں مزید فضا فرما دیتا کہ آپ کی حضرت تمام ہوگا عشاء جی یہ مسائل جو ہے نا امامت محمد جتنی بھی ہے ہے یہ کچھ بھی نہیں جس سے یہ فاس گئے نا میرے چکر میں تو انہوں نے بچنا نہیں میں نے تو ٹکنے نہیں لیا وہاں ان کو تو یہاں میں ان کو کیسے ٹکنے دوں گا بات اصل میں یہ ہے یہ لوگ سیکھنے کے لیے ایک وقت میں متضاد باتیں کرتے ہیں ہماری حدیثوں کو یہ حجت مانتے ہیں یا نہیں اگر تو بخاری مسلم کو یہ حجت مانتے ہیں تو فضائل ابو بکر عمر وہاں موجود ہیں بہت ابو بکر فضیلتوں کا مالک ہے اور پتا لگ جائے گا جسی پیڑ پڑ گیا بھی فضیلت میں کون آگئے ایک بات یہ حدیث سے ہی سارا مسئلہ چلا ہے ایک بات دوسرا جب یہ مانتے ہی نہیں یہ کون ہوتے ہیں ان کی تشریح کرنے والے یہ اصول ہے کہ جو جس چیز کو مانتا دعویٰ رکھتا ہے اس کے اصول کی تشریح بھی وہی کرے گا باتیں دو ہیں کل سے بھی ایک نے فیس بک پہ میں تو کسی کا کومنٹڈ پر نہ کرتا ہوں اس میں بس کسی جگہ پہ چھیڑ دی بات اب وہ کل کے پھسے ہوئے ہیں سارے میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارا اور اہل تشیعوں کا جو مسئلہ ہے امامت اور خلافت کا اس میں یہ ہار چکے ہیں ان کی ایرانی حکومت قائم ہو جانے کے بعد پتہ چل گیا کہ امام کی ضرورتی کوئی نہیں جو پہلے بھی بنے تھے وہ بس موقع کی مناسبت سے بند بنا گئے دو بنے اس کے بعد کسی نے کسی کو امام بنے ہی نہیں دیا بارہ میں سے آپ حال دیکھیں کہ حضرت علی اور امام حسن علی بنے تو وہ یہ کہتے رہے کہ وہ آتا کیوں نہیں اور مجھے قتل کیوں نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ جان چھڑا رہے ہیں حسن بنے انہوں نے دیکھا کوئی وجہ بھی ہو گئی ہو اپنے ہاتھ سے معامیہ کو دیکھے ختم تیسرا امام حسین تھے وہ بنے ہی کوئی چھوڑی آ گئی گیارویں تک گیارویں بھی ان کو خالی چھوڑ گیا ٹھیک ہے وہ چار سال کا بچہ چھوڑ گئے اور چار سال کا بچہ جو ہے گار میں باگ گیا وہیں وہ بیٹھ کے ستر سال کا ہو گیا وہاں سے جاتے وقت وہ جاتے ان کو بتا گئے بھی تمہارے پیچھے میں چار نائبی کریں گے روایت ہی حضرت عمروالی کا تو حال ایسا کروں گا نا ٹھیک ہو جائے گا اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی ٹھیک ہے بات یہ پہلے اپنے گھر کا صفایہ کرائیں ہمیں امامت پہ کریں مطمئن خلافت پہ کریں گے ہم بات پہ مطمئن انہوں نے پہلے چھیڑ دیتے خلافت آپ چھیڑ دیتے ہیں باتیں امامت کی کرنی دلیل خلافت کی لالہ کے دیتے ہیں مسئلے کرنے توسل کے دلائل دینے اس تغاثے کے آپ پہلے کوئی منطقیانہ بات تو کریں الجاہ الجاہ کے باتیں کریں گے اپنی امامت سنبھال لینا کریں نا اپنے ہاں سے اپنا امام ثابت اور اپنی ساری تاریخوں کے اندر سے میں امامت ماننا چاہتا ہوں منوائے ہیں مجھے کس طرح منواتے ہیں یہ سارے بات یہ ہے کہ پکڑتے امامت کو ہیں دلائل خلافت کے لالہ کے آپ کو اور آپ سادہ لو بندے ان کے جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے بندے میں نے تو ایک ایسا سوال اٹھایا وہاں اب وہ یہاں بیان کروں گا تو ایک نیا مسئلہ اور نیا مجھ پہ فتوہ لگ جائے گا اس مسئلے کو رکھے پھر انشاءاللہ ایسا وعدے کر دوں گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گا کوئی اور آج کے حوالے سے بات کریں باقی شاہ جی ان مسئلوں کا حال یہ دیکھ لیں بھی ایران امامت کو مانتا ہے اور سعودی عرب خلافت کو مانتا ہے دونوں امریکہ کی غلام بس سمجھ گئے کوئی اوپر سے غلام ہے کوئی اندر سے غلام ہے امریکہ کو کہی جاتے ہیں کہ ہم ایڈمی طاقت نہیں بن رہے ہم نہیں بن رہے تم خدا کا واسطہ پبندیاں اٹھا دو ایسے کر دیں مان کے دونوں نے کچھ بھی نہیں کھٹا ٹھیک ہے نا نہ خلافت والوں کی خلافت آ رہی ہے آج تک نہ محمد والوں کی محمد آ رہی ہے آج تک نظری بیسیں ہیں یقین جانے ان بیسوں کے اندر جانہی نہیں رہ گی اگر کبھی تھی بھی تو اب مسلمانوں کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کبھی تھی بھی تو اب کوئی فائدہ بتائیں مریض پڑھا ہے بستر مرک پہ پڑھا ہے مسلمانوں کا مریض دیں اس کو خلافت کی دعائی یا امامت کی دعائی میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا چلتا ہے سسٹم کے نہیں چلتا کہاں پہ آپ چلتے ہیں چسکے کی چیزیں ہیں بیٹھے ہیں ابو بکر عمر علی عثمان چلائی جاؤ چسکا موقع بنا ہوا ہے آپ کا لگے روٹی چل لئی دکانیں کھلی ہیں سہم امام کھا رہے ہیں سہم امام ان کو آ رہا ہے خمس کے نام پہ روٹی چل لئی ہے یہاں زکاة و صدقات و فطرانہ ہمارے کاؤنڈ میں جمع فرمائیے وہاں خمس سارا مجتہدین ان کے کاؤنڈ میں جمع فرمائیے موجے لگی ہیں موجے لگی ہیں دونوں کی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کفر حکومت کا رہا ہے اس کی ڈیموکریسی چل رہی ہے ان کی امامتوں اور خلافتوں سے اعلی چل رہی ہے ان کی امامتوں اور خلافتوں علی کی امامت میں بندہ ہی قتل ہوئی قتل ہی قتل قتل ہی قتل لڑائی کیا کر رہے ہیں ہم تو دنیا تانگ آکے دنیا نے ان کی امامت اور خلافت سے تانگ آکے جمہوریت اختیار کر لی انہوں نے نیا ہی شاہ بنا لی انہوں نے کہہ چاہ لڑائی کوئی نہیں ووٹ پاؤ جنہوں بہت اماندر آکے اقتدار تک اکمت کرے کم دکھائے اگر تو کوئی کام اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو چھوڑے آدھی سے زیادہ نحجل بلاغہ چندویں فیصد نحجل بلاغہ ملاغہ میرے پاس پڑھئی ہے مسادر ایسا نحجل بلاغہ کوئی اس کی سندر کام بھی کوئی صحیح نکلی ہے اس کو یہ حفظ کرتے پھر تے ہیں ہے جی اللہ یاری بچارہ کیا ہے اللہ ہی اس کا بلاغ کرے اللہ یاری کیا ہے کوئی آپ کوئی کام کی بات پوچھیں دنیا سے کیسے مو موڑا جاتا ہے اہل بہت نے مو موڑا کون شیعہ موڑا ہے نبی ابو بکر صدیق نے موڑا کون موڑا ہے خلافت ابو بکر پہ ہزاروں اطراز ابو بکر نے خلافت میں سے لیا کیا ہے اگر ابو بکر نے خلافت کی کیا کھٹا ہے مجھے بتائیں عمر کیا لے کے گئے مجھے بتائیں جنہوں نے خلافتیں لیئے ہیں شیعہ اطراز بھلے کرتے چلے جائے کیا لے گئے وہ دنیا کے اندر سے کس لیے وہ اوپر آ کر بیٹھے ٹھیک ہے نا باقی وہ جو کہتا ہے نا حضرت عمر اس کو چھوڑ گئے بخاری شریف میں یہ آتا ہے حضرت علی حضرت باس نے حضرت علی کے اسے کہا کہ لکھوالیتے ہیں رسول اللہ سے وسیعت اور کہہ رہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے بعد کس کو چننا ہے تو علی نے کہا نا لکھوانا کہ یہی نہ ہو کہ ہمارا حق رہ جائے یہ بھی بخاری شریف ہی ہے مسلم سے اوپر ہے آ جائے یہ رہا مدان یہ اس کو بے خوب بنائے جو ان کے گھر کا چکر لگا کے لیے آیا ہے کیا حدیث کیا قرآن کیا فقہ کیا ان کی منطقیں اور الٹی سیری جو چیزیں ہیں ان کو کہے بس آپ کو ابھی تک ملا نہیں ٹکرتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے سب دیکھ لیا صرف اس میں یہی دنائی ہے بجائے لڑنے کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان مسائل سے نکل جائیں شاہ جی آپ کا جواب ہو گیا ہے اس روایت کا جواب نہیں علی تو تحجد نہیں پڑتے تھے ابو بکر کی قضا نہیں ہوتی تھی میار امامت پہ کیسے پورے اتریں گے اللہ کے نبی نے جا کر کہا علی نے کہا اللہ کا دل چاہے گا اٹھا دے گا اللہ کے بارے میں تصوری ٹھیک نہیں تھا کیا کہیں گے ہمارے ابو بکر نے بعد میں نراز کی علی نے پہلے نراز کی ہے دوسری شادی کا کہہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں تو ہم تمہیں کب مانتے ہیں اتراز تو ہم پہ مارے پاس بھی بڑھیں گے تم ابو تراب اسی وقت کا ہے جب نراز ہوکے حضر فاطمہ سے آکے بیٹھ گئے ہیں چودہ مسوموں میں سے تیرے مسوم نے پہلے مسوم نے دوسرے مسوم کو نراز کر دیا ہے کیا کہیں گے کدھر جائیں گے حضرت ناصح کرائیں دیدہ و دن فرشے راہ لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا ہم تو میں کہتا ہوں میرے سے مناظرہ نہ ہی کوئی کرتا اچھی بات ہے مولانا صاحب وہ علی شرف الدین موسوی صاحب ہمیں مناہ میں مل گئے تو وہ بھی میرے بڑے یار ہیں بڑا پیار ہیں ان کے پاس بھی میں جا کے راتے ہیں آٹھ ہر داست رہتا ہوں میں نے کبھی کسی فرقے سے پرہیزی کیا یہ رانے میرے پورے ہیں میں کہتا ہوں لڑو جگڑو جو مرضی پر پیار بھی تو کسی شیعہ کا نام ہے تو وہ وہاں پر چلے گئے مجھے کہتے ہیں کوئی سوال کرو میں نے قرآن مجید پہ ایک سوال کیا میں نے کہا آج مناؤں ہیں حرام پہنا ہیں کہ ہم نے کیوں مناظرہ کرنا کہا نہیں تم کرو میں نے ایک زور کا سوال کیا وہ آگے سے تم شکاکی ہے شک کرنے پیدا کرنے والے آدمیوں میں سے دین میں شک پیدا کر دیتے تو میں نے مولا کو آگے میں نے نہیں بتایا وہ میرے ساتھ جو بلال تھا اس نے ریکارڈنگ کر لی میں اٹھ کے گیا اس نے سنا دی مولا صاحب کہہ دیتے میں جا خدا نہ خوف کر احرام پایا تم تو جھاٹ دے ایندہ ایماندہ نہ رابہ کر حاج کر ارام نہ میں کہا ہوں تو چھیڑا ہے مجھے تو وہ کہتے ہیں چھیڑ نہیں یہ کوئی بات نہیں تو اصل میں ہمیں اپنی موضوعات پر گریفت نہیں ہے جی جس بحث کرنے ہیں علمگیاں چھوڑیئے نہ گلہ کرو ایک بات جنہوں کوئی شخص چھوڑا نہیں سکتا جائے رائی جن ساتھ ہوئے ہے لے اگر کوئی شیعہ دو سانساب نہیں حضور طبعہ جنہوں نے لارس کیسا ہے خلافت غصب کر لی یا ظالم ہے من لو کہ بالکل مرکی انہوں نے ایک الکواب بھئی جڑا بندہ ہے کردہ ہے دو جانوں جو مرضی کہوں سے جانزب میں بے ایمان ہو میرا انہوں کے کوئی حصہ نہیں وہ اپنے زمیردہ سے مجرم انہوں سے فضال میں سب کو حرافیش کسی وہ اگے ہوں تو انہوں نے محروم ہے انہوں چاہیتا دنیا دھر مزے کہ تُسی سارے پائی دنیا دی کتابان کنی جالو سینیاں دی جالو سنین جیت ابو بکر عمر نے کوئی یاشی کی اپنے خانزانوں کو دے جسے بیت المال لکے آ محال بنائے جگیرہ سے توڑی ساری گھر سوفی سب دے ایس گھر لی یو بھئی مانو کہ جیت پائی تُسی سارے لیکھو رب دے بندے اور درو پھٹے کپڑے پہنے بچانوں روٹی نہیں چاہیتی بلی پھر عملہ توڑنا چاہیتا ہے پھر یہ دوں باتی کوئی آنکھیں بنیے بندہ جڑا ہے انہیں اپنے ربنوں نراض پھر ربنوں نراض کے لائے تھے پھر کیوں بیٹھا رہا ایس کر لئی تھا پھر جا کے دوزر کھایتی ہے ایسے میں اہم کیا کہ ہم بے رہا ایک ایسی دریل اب بے لاث ہونا بے غرض ہونا ایک دو میں فقیر ہوئے درویش ہوئے انہوں شیعہ سننی ہر عالم یہ نہ دوہ خلاف سے ریوڈ نہیں ہویا کوئی بندہ اٹھے آنے بینہ نے اپنے تباہ دینا تباہ دینا جمعہ دا خطبہ سمیر الممین دیر کر کے ہوں دے لوگ پریشان ہیں ہوں دے مرکے ہیں حضرت عمر آج دو ہی سانوں بڑا تانگ کیتا اہی نہیں دیر نہ سمیر الممین نے کیا رب گوا آج دے ایسے کرتے دو سا میرے کو کترسا آنگا میں ہوں دے آنگا آنگا آج دا اہای کرتا سیدھے چوڑا دستا شکتے آنگا دیر دیر یو دے دوی مامالک اخلی لوگا نے دیکھا دے بارہ انہوں ٹاکھیا لگی یا اہی دوں باہد یار نیت تے حملہ نہیں ہو رید رید رید